آیت مبارکا نازم ہوئی تو صاحب اکرام علیہ مردوان کی حالت جو تھی وہ اس وقت بڑی توجہ طلب تھی کہ صاحب اکرام علیہ مردوان حضور علیہ السلام کے پاس بڑی پریشان ہو کر غمگین ہو کر حاضر خدمت ہوئے اور انداز کچھ نجیب تھا گھٹنے دیکھ دیئے اور باقی کا جسم سیدھا کھڑا رکھا گھٹنے دیکھ دیئے اور باقی کا جسم سیدھا کھڑا رکھا یعنی کھڑ رہی ہونے اور بیٹھ رہی کی درمیانی کی ضیعت میں آکر حضور علیہ السلام کے باہد یا رسول اللہ اللہ نے ہمیں نماز کا حکم دیا ہم نے سر کو جھکا کے نمازیں پڑھنا شروع کر دی اللہ نے ہمیں روزے کا حکم دیا تو ہم نے روزے رکھنا شروع کر دی اللہ نے ہمیں زکاة کا حکم دیا تو جو بھی ہمارے سالے سے روزے رکھنا ہوں نے زکاة بھی دینا شروع کر دی اللہ تعالی نے جو بھی احکام نازل فرمائے ہیں تو ہم نے قرآن کی کسی بھی آیت کو بس سے پشت نہیں گیا گا اس کو دل جان سے قرور بھی کیا ہے اس پر عمل بھی کیا ہے اب جو اللہ تعالی نے آیت نازل فرمائی یہ ہمارے بس سے باہر ہیں یہ ہمارے بس سے باہر ہیں معاملہ ایسا میرے رب کا فرمان آ گیا ہے جس کے آنے کے بعد ہم تو پریشان ہو گئے ہیں کہ مار دل کے اندر خیال گزرے تو اس کا بھی اپنے حساس دینا ہوگا ہم نے کسی چیز کو کھائے تو سمجھ آ دی ہے کہ ہم نے اس کو کھائے تو جواب تو دینا ہے ہم نے کسی چیز کو پہنا ہم نے اس کو استعمال کیا ہے پہنا ہے تو اس سمجھ آ دی ہے کہ اس کا جواب تو دینا پڑے گا اسی طریقے اور اور ساری چیزیں ہیں اللہ کی نعمت ہے جو کھانے میں ہیں پہنے میں ہیں اورنے کی چھونے میں ہیں استعمال میں ہیں ہم نے اللہ کی نعمتوں کو استعمال کیا تو بات سمجھ آ دی ہے کہ ان کا حساب دینا پڑے گا اب یہ مراد جہاں کہ اب ہم آن پہنچے ہیں ماز ایک خیال دن میں آیا میرا رب فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تن سے اس کا حساب دے گا ہم پریشان جائیں ہم پریشان جائیں یہ ان کے کمال ایمان کی نشانی ہے یہ صحابی قرآن کے کمال ایمان کی نشانی ہے ان کے طبع پریشگاری اور خشیت الہی کا یہ اظہار ہوا رہا ہے ورنہ ہم جیسے بے پاک لوگ جنہیں فکر بھی نہ ہو آجان ہو رہی اور ہم بدمستی ہوئے لگے ہوئے ہوں اللہ کی طرف بھولایا جا رہا ہے اور ہم اس طرف کان تک نہ دھریں ہم این نماز کی حالت میں مسجد سے نکل کر چلے جائیں تو ہمارے دل میں ایک ہلکا سبی خوفِ اللہ کا ایک لرسہ پیدا نہیں ہوتا اپنے عمر کے لحاظ سے بھی ہم اپنے اوپر رہم نہیں کرتے بے خطر ہو کر جنہیں گزارتے ہیں اور وہ سلسل اللہ کی نافرمانیہ کیے جاتے ہیں تو قربان جالی صحابہ اکرام علیہ و ادوان کی اس مبارک عمل پر آگر اس کے یا رسولہ اب ہماری بس ہو گئی ہے ہم بہت پریشان ہیں کہ ہمارے دلوں کے اندر کوئی خیالات گزریں گے ہم ان کا اظہار نہ کریں پھر بھی ہم ان کے حساب دینا ہوئے گا یہ اپنے بس سے باہر ہو گئی ہے حضور یہ ہمارے بس سے باہر ہو گئی ہے اللہ کے بیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارتنا ہے تو کیا بنی اسرائیل والا کام کرنا چاہتے ہو کیا تم بنی اسرائیل والا کام کرنا چاہتے ہو جو وہ اپنے نبیوں کے ساتھ بیباقی کرتے ہوئے کہہ دیتے تھے نمونو بیباڑی وانا پھوڑو بیباڑ ہم کسی بات کو فاندیا کریں کسی کا انکال کر دیا کریں اب لیکن تو انہیں پران کے اترنے والی آیات میں سے کسی ایک حرف پر بھی جو خوچی راہ نہیں کی تو اب تو ان سرہ پر اتجاد ہو یا عرض گزار ہو کہ یاد صلی اللہ ہم ہمارے پس سے باہر ہو گیا کبھی آدم تنخائر میں بیٹھ کر چشم تصور میں وہ گھڑی دے جائیں کہ جب حضور علیہ السلام کی بات آنے صحافہ بیٹھے ہو اور عرض کر رہی ہوں کہ یاد صلی اللہ ہمارے دنوں میں جو خیالات آتے ہیں ان کا بھی ہمیں اللہ پہ حساب دینا پڑے گا تو پھر فیلنز کیا ہوگی آپ اندازہ لگانے کے لئے گا محصر پڑے دیں گے سن لیں اسے شاید آپ کو اس چیز کا احساس نہ ہو کہ بارگاہ الہی ہو اور وہ بھی پورے چلال کی آدم میں اور پھر وہاں پہ بندہ کھڑا ہو اور بہت ساری چیزوں پہ جہاں حساب دینا ہو وہاں اس چیز کا بھی حساب کیا جا رہا ہو کہ تمہارے دن میں جو خیالات ہو جائیں ان خیالات کا بھی حساب جائیں ان خیالات کا بھی حساب جائیں تو یہ بڑا مشکل تریب مرحل ہے مشکل تریب مرحل ہے تو اللہ کے بیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءت ہوں ہے پریشانت نہیں ہوں خبرار نہیں اللہ کے حبیب کی رحمت ان کی دھارس مدھا رہی تھی اصحاب کی دھارس مدھا جا رہی تھی اتنے میں میرے رب کا بغام آگیا فیغفیق لیمئی شاہ ویعذی لیمئی شاہ تم پریشان نہیں ہو تم سے اگر حساب لنا تو سب کی گریفت خوبی ہوگی سب کو عذاب میں کوئی مبتلا کیا دے گا فیغفیق لیمئی شاہ ویعذی لیمئی شاہ جس کو چاہے گا اللہ تعالیٰ معافی عطا کر دے گا جس کو چاہے گا اس کی گریفت کر دے گا اس کو عذاب میں مبتلا کرے گا تو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے واللہ علیہ وآلہ اپنی شریف تغیر اللہ علیہ اللہ ہر چیز پر اپنی شاہ پر مسئل اپنی مشیر پر خدرت لگتا ہے خودر dot لگتا ہے تو اب صحابے کو دعول مرزور اسلام کی اس ترقیب vbr اپنے صرف کو چھکا دیا اور اس کے یا رسول اللہ ہم اللہ کے ہر حکم کے سامنے اپنے صرف چھکا دیئے ہیں اللہ کے ہر حکم کے سامنے اپنے صرف کو چھکا دیئے ہیں وہ کتنا حسین منظر ہوگا جب فرش کے اوپر رسول اللہ اور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب فرمان جائی وہ اللہ کے اس مشکل ترین عمروں کے سامسے مشکل ترین حکم کے سامسے سر جگا رہے ہوگے اور پھر میرا رب وہ عرشو کا مالک اپنے فرشوں کے ذریعے پیغام بھیج رہا ہوگا اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتا رہا ہوگا کیا آن الرسول بما امزلہ الیہ مر ربی والمؤمنون آیا سبحان رسول بات بڑی مشکل تھی مرہا بڑا مشکل تھا لیکن میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو تو سہی ازمت و شان ان کے صحابہ کو دیکھو تو سہی آمن الرسول الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ایمان میں آئے بما امزلہ الیہ ربی جو کچھ اللہ نے ان کے طرف ہوتا رہا بل مؤمنون اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایمان دے آئے اس کے ماننے والے بھی ایمان دے آئے تو اب شریک اور مرکیہ آیا ہمارے دلوں کے تر جو خیالات آتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو گریفت فرمائے گا یا نہیں فرمائے گا برے خیالات آتے ہیں محض برے خیالات آتے ہیں سامدرے یہ انسان کی بس سے باہت ہے انسان کی بس میں نہیں ہے کہ خیالات کو روک سکے انسان کی بس میں نہیں ہے ہاں تبدیل ہی ہو سکتی ہے تبدیل ہی ضرور ہو سکتی ہے جب کوئی شخص اپنے آپ کو دنیا کا کر کے رکھ دے تو یہ دینی طور پر اس کے دل میں حال وقت دنیا ہی چندی رہتے ہیں جب کوئی شخص اپنے آپ کو دین کے ساتھ جوڑ لے تو اب اس کے خیالات بٹنشف ہو جائے گا تقسیم ہو جائے گا اب ایک آگے ہیں کہ صبح و شام جو اللہ کی ذکر میں اس کی مخلوق اور اس کی تخلیق کے فکر میں بلاتا ہے تو اب اس کا انداز کچھ اور ہوگا صبح بھی اللہ کی یاد ہوگی تو اس کی خیالات جو ہوگی وہ بھی دینی اور مزہ بھی خیالات ہیں اُٹ میں سے ایک اچھا لکھئے حضرت سیجنہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں ایک دن بڑے اداس ہوتے گئے تھے ہیں یاروں کیا کروں بڑے خیالات آتے ہیں نماز کے اندر نمازیں بھی آتے کہ امام صاحب دل میں بڑے خیالات آتے ہیں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نماز کے حالت میں خیالات آتے ہیں نماز کا کیا ہوتا ہے خیالات سے کس طرح سچا ہے بچنا تو نامنے کے لئے تقدیم ہی ہو سکتی ہے اچھے خیالات آ سکتے ہیں تو حضرت سیجنہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جب اظہار کیا کہ میرے دل کے اندر خیالات آتے ہیں ہوتا نماز کے حالت میں لیکن خیالات دنیا کے آرہے ہوتے ہیں اور اس کے لئے کہ آپ بتایا تو صحیح وہ دنیا کے خیالات کون سے ہیں آپ بتایا تو صحیح وہ دنیا کے خیالات کون سے ہیں کہا نماز پڑھ رہا تھا سوچ رہا تھا کہ فارس کے طرف بھی خوج بھیری جائے فلاں اللہ کے طرف بھی خوج بھیری جائے وہ بھی اسلام کے ساتھ بڑی دشمنی نکال رہے ہیں اگر ان کے سل کو یہ توڑا جائے ادھر بھی لشکر اسلام سے جانا چاہیے تو ادھر بھی لشکر اسلام سے جانا چاہیے اسی وقت صحابہ اکرام کے زمان سے بے صافتہ جسلا وخا 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 واہ واہ کیا بات ہے عمر کی دنیا داری کی بھی جو نماز میں کھڑے گو کر بھی دین داری کی باتیں سوچ رہا ہے قربان جائے ہیں عمر کی عظمت و شان بھر کہ نماز کی حالت میں بھی مسلمانوں اور مظلوموں کی تعلق رسی کی اس کو فکر ہے تو اے عمر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ دنیا داری کی بلکہ دین دار مسلمانوں کی خیر کی فکر لے کے سوچ رہے ہوتے ہیں تو انسان اپنے سوچ کو تفدیل کر سکتا ہے وہ انسان کے بس میں سے صحابت چینک کرنی پڑے گی خیالات چینک کرنے پڑے گی اپنے مصروفیت جو ہے وہ اچھی کرنے پڑے گی یقینی طور پر خیالات بھی اچھے آنے گے تو اب آگے میں رب فرماتا ہے موسیقی